کپالی کے جھارکن پبلک سکول کا تیسوہ وارشک سمارہو آئیجیت جھارکن پبلک سکول کپالی میں آج تیسوہ وارشک سمارہو آئیجیت کیا گیا اس عصر پر سکول کے بچوں نے رگہ رنگ کارکرم پرستود کیا کارکرم ایمو کے اتیتھی کے روپ میں کارین سیٹی کالج کے انگریزے ویباہ کے پرمک پروفیسر یائیہ ابراہیم اور کپالی نگر پریشت کے سیٹی مینجر رنجن پانڈے اپستیت تھے پروفیسر یائیہ ابراہیم نے بچوں کے پرستودی کی سرانہ کی اور انہیں سکھا کے مطف کو سمجھایا انہوں نے کہا کہ سکھا جیون میں سفلتہ کی کنجی ہے سیٹی مینجر رنجن پانڈے نے بھی بچوں کو سکھا کے مطف کو بتایا اور ساتھ ہی لڑکیوں کو سکھا پرستود کرنے کے لئے پرستود کیا کارکرم میں دوہزر بائیس تیس ستر کے ان بچوں کو پرستود کر دیا گیا جنہوں نے سکھا میں اول استان پرستود کیا ساتھ ہی سکھکوں کو بھی ان کے بہترین پردرشن کے لئے پروسکار دیا گیا کارکرم پردرشن کے لئے سروسریسٹ پردرشن کا بھی پروسکار دیا گیا اس سکول کے پرنسپل اقبال احسن نے بتایا کہ ان کے سکول کا تیس سوہ وارچک ساماروہ منائے جا رہا ہے اور وہ بہت خوش ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح وہ بچوں کو سکھا پردان کرتے رہیں اس اسر پر اسکول کے سمنویق شہزیب احسن نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں اسلامی سکھا کو بھی مرتو دیا جاتا ہے اور آگے بھی اسلامی سکھا کو لے کر آگے بڑھا جائے گا اس اسر پر اسکول کی سبھی سکھا چھاتر اور ابیباوک اپستی تھے یہ 23rd annual function کا purpose ہے کہ لوگوں میں پتا چلے کہ ہمارے بچے جو کس طرح کسے پرورام کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں teachers ہمارے کتنی محنت کرتے ہیں یہ پرورام کروانے کا main reason main factor ہمارا یہ ہے کہ جو جو بچے ہمارے جو سال بر میں top کی ہیں اسکول میں انہوں کو felicitate کرنا اور بچوں میں encouragement کرنا کہ آپ کو stage میں جو ہمارے بیچ ہمارے مسلم بچے خاص رکھیں اسٹیج پیئر ہوتا ہے مسلم بچوں کو چاہے وہ مسلم ہو نون مسلم ہو ان بچوں میں سے اسٹیج پیئر کو ختم کیا جائے بہت سارے پرورام کروانے کی ہم لوگوں نے کوشش کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے انشاءاللہ ان کیوچر اس کوشش کو ہم لوگ اور اچھے سے کریں گے ہم لوگ 24th طرح کا پرورام کروان رہے ہیں جس میں main ہے ڈانس ہے ڈراما ہے کچھ ڈراما جیسے کے لائک بالویوہ جو بچوں لڑکیوں کا کم ایج میں شادی ہو جاتی ہے وہ پھر آگے ایک encouragement ہے اس کے لیے کہ جو لوگ جہاں تہاں کشلا پھیک دیتے ہیں تو صفائی ابھیان سے ریلیٹیڈ اس چیزوں سے ریلیٹیڈ بہت سارے پورام ہمارے پاس ہیں اور ایسے طرح کے پورام ہوتے رہیں گے جب سے 2001 سے ہمارے والی صاحب نے اس چیز کو شروع کیا دینی تعلیم بھی دی جائے ہم لوگ پوشش کرتے ہیں کہ بچوں میں تربیت ہو دینی تربیت ہو دینی تعلیم ان کو ملے جیسے کہ آج کا معاشرہ جو ہے بچے بگھرتے جا رہے ہیں ان کو تعلیم نہیں مل رہی ہے تو ہم پوشش کرتے ہیں وہ تعلیم ہم تھوڑی سی ہی حدیث کو بیان کریں کلاس میں تھوڑے سی اسٹیج میں جو پورام ہوتے کچھ بچے ایسے آئیں جن کو جو اپنے آپ کو دکھائیں معاشرے میں دکھائیں کہ دینی تعلیم کیوں ضرور ہی ہے ہمارے معاشرے میں 10th اور 12th کا پورام ہو رہا ہے اس کے لئے بچوں کو یہ ہی کہیں گے کہ آپ لوگوں کو محنت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا مارکنگ لائیں چونکہ آج کے ڈیٹ میں جو سنٹرل یونیورسٹیز جیسے جامیاں ملیا اسلامیاں جنگیو بی اچیو اور بھی بہت ساری جو ہماری سنٹرل یونیورسٹیز ہے وہاں کٹ آب بہت زیادہ ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کیٹیگری ہو جنرل کیٹیگری ہو یا او بی سی کیٹیگری ہو تو بچے اگر اچھے سے مارکنگ کریں گے تو ان کو اس جیسی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے میں آسانی ہوگا میرا نام شازیب احسن خان ہوا میں جھارٹن پبلک سکول میں پوسٹڈ ہوں اور مجھے زیادہ دن نہیں تین سے چار مہینے ہوئے ہیں اگر کوشش کر رہا ہوں میں نے کوشش کیا بچوں کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ انترج کروں ان سے دوستی کروں کیونکہ آج کے ڈیٹ میں آپ کو بچوں سے دوستی کرنا بہت ضروری ہے اب وہ اللہ دور نہیں رہا اب ہے کہ بچوں کو ہم پیچر ہیں بچے میرے سے اتنے کھولے رہے تاکہ اپنی جو پراؤلہ میں پریشانی ہے جو اپنے گھر میں ماں باپ بھائی کو نہیں بتا سکیں وہ مجھے بتا سکیں